بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائیت سیم والا ہے قدر کرو اپنی ماں کی یہ انمول دعفہ زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ہوتی ہے ماں انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے میری ایک عمر کی محنس سے جو مکان بنا وہ میرے بچوں کو سستہ دکھائی دیتا ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مجھ چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا جب بھی فارد وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کیایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا بات بات پر بے بجا دعائیں دینے والی دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے اور وہ ہستی ہوتی ہے ماں لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یاد رکھو دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے تیری آغاست میں جنت اور جہان دونوں کا سکون تھا اس پتھر پہ سار راکھ کے مجھ سے سویا نہیں جاتا اے ماں ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی میں نے پھول سارے حریب کا دیکھے دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں جن کی ماں نہیں ہوتی گھر سے نکلے تو زمانے کی دوب سے بچنے کے لئے انہیں دعاوں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دے سے کر آنے پہ دروازہ کھلا نہیں ملتا ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے ماں ساتھ ہے تو سائے قدرت بھی ساتھ ہے میں دور ہو جاؤں تو اس کا میرے سر پہ ہاتھ ہے میرے لیے تو میری ماں ہی کائنات ہے دامن میں ماں کے صرف وفاؤں کے پھول ہیں ہم سارے ماں کے قدموں کی طول ہیں ماں یاد آتی ہے ماں دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوموں تیرے گلے لکھ کر اپنی ساری تھکن اتا دوں اس رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی زندگی دے آمین ماں سے محبت کرو کیوں کہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفہ مروہ کو حج کا رکن بنا دیا مت نظر انداز کر ماں کی تکلیفوں کو اے اولاد جب یہ بشرتی ہے تو اللہ کی قسم رشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ماں کی دعا حالی نہیں جاتی ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے برسن مانج کر بھی ماں تین چار بچے پال ہی لیتی ہے مگر تین چار بچوں سے ایک ماں سمالی نہیں جاتی ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالی سے تعلق توڑنا دنیا کی ہر ماں کو بچی ہوئی روٹی اور بچہ ہوا سالن صرف اس لیے پسند ہوتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو تازہ کھانا ملے ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے جیسی محبت تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کروگے ویسے ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں ایسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت خوبصورت اقوال لے کراؤں گا اللہ تعالیٰ آپ ساتھ پہ اپنا حسوسی کرم خضل فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی